لڑکی نے کی چھوٹی عمر میں پسند کی شادی ماں باپ نے اس بچی کو کیا زبردستی کیا کیا خامند اپنی بیوی کو بازیاب کروا پائے گا اور دیکھئے جیس سام کے اس کے اوپر سپیشل ریمارکس السلام علیکم میں ایڈوکیٹ میاں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونیورسٹی آب سائٹیشنز سیکشن فور نائٹی ون سی آر پی سی حیبیس کارپس یعنی حفظے بیجار اس کے اوپر ہم نے ایک کمپلیٹ سیشن کر رکھا ہے اگر آپ نے ہمارا وہ سیشن نہیں دیکھا تو اس کو دیکھنے کے لیے آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں بھی لنک اویلیبل ہے اس سیشن میں ہم نے ایک پریپوزیشن کا ذکر کیا تھا کہ کورٹ میریج کرنے کے بعد عظام خامن سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں ایک حیبیس کورپس کی پٹیشن دائر کرتا ہے اور بیوی کی ریکوری کے اوپر جاتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ دو ہزار اکیس کی ججمنٹ جو کہ جسٹس انوارالحق پنو کی ججمنٹ کے اوپر تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح کے بعد لڑکی کو اس کے والدین نے اس کے مرضی کے برقس رکھا ہوا تھا جس پر جسٹس انوارالحق پنو صاحب نے اس خامن کی رٹ پٹیشن کو منظور کرتے ہوئے اس لڑکی کی کسٹڈی کو بیوی سمجھتے ہوئے خامن کے حوالے کر دی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو در اٹھارہ کی ایک سائٹیشن جو کہ مسٹر جسٹس قاسم خان صاحب کی ججمنٹ کے اوپر تھی اس میں انہوں نے اپنے ریمارکس یہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ کورٹ میریج ولی کی مرضی کے بغیر ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس ٹرینڈ کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے ولی کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کو مصرط فرمایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لڑکی کی کسٹڈی کو والدین کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ سیکشن 491 CRPC illegal اور improper کسٹڈی کو واضح کرتا ہے جبکہ نبالکہ اگر اپنے والدین کے پاس ہوتی ہے تو وہ illegal یا improper کسٹڈی میں فعل نہیں کرتا کیونکہ والدین اس نبالکہ کے حقیقی ولی ہیں اسی بیانیے کو آگے لے جاتے ہوئے مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی اپنی ایک ججمنٹ میں یہ حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لڑکی کی حالتیں بلوگت اور مچور ہونے میں فرق ہے age of poverty کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل ہو گئی ہے شادی کرنے کے لیے بچے کا مچور ہونا بھی ضروری ہے اب ہم اس پر complete judgment دیکھتے ہیں PND 2022 اسلام آباد 228 decided by Mr. Justice بابر ستار on 9th February 2022 ریٹ پیٹیشن نمبر 4227 اسلام آباد ہائی کورٹ اس ریٹ پیٹیشن میں جیسا آپ نے ہر ایک قانون کے بارے میں مکمل اگاہی دے رکھی ہے جیسا کہ Constitution of Pakistan 1973 کے article 4 جو کہ fundamental rights کو ظاہر کرتا ہے تو ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ fundamental rights قانون کے تابع ہونے چاہیے یعنی کوئی بھی بندہ اپنے fundamental rights قانون سے دور جا کر حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح jurisprudence کے مطابق minor اور adult میں فرق ہوتا ہے ان کے مطابق adult وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قوانین کو مکمل جانتے اور بوچھتے ہیں وہ مچور ہوتے ہیں اور ہر کام کا نفع اور نقصان کا برابر سنس رکھتے ہیں یعنی کس کام کو کیا جائے اور کس کام کو قانون نے منع فرما رکھا ہے وہ اس چیز سے مکمل اگاہ ہوتے ہیں minor وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ immature ہوتے ہیں قانون کا صحیح سے علم نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو پا لینے کی حسرت ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جان و مال کا خطرہ ہے یا نہیں وہ یہ نہیں جانتے ابھی آپ اپنی سکرین پر اسی ججمنٹ کا ایک پیراگراف دیکھ رہے ہوں گے اس ججمنٹ کا یہ سب سے زیادہ سمجھنے والا اور وکلا حضرات کے لیے اپنے آرگومنٹس میں ایموشنل ٹچ دینے کے لیے یہ بڑا ہی مفید ہے اس پیراگراف کے مطابق جج صاحب نے قانون کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ contract of marriage نہ صرف لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح کر کے جسمانی تعلق کو بڑھانا ہے بلکہ اس کا مقصد اس سے کہیں اوپر ہے شادی کا مقصد ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں جھڑ کر ایک فیملی بنائیں فیملی سے بڑھ کر وہ ایک محفوظ فیملی بنائیں تاکہ جب وہ آگے چل کے ایک بچہ پیدا کریں تو وہ اس کی تحفظ اس کی تلیم و تربیت اور اس کو ایڈوکیشنل تمام تر سہولیات بھی فرہم کر سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پیدا ہونے والے بچے کی گروہت کے لیے ذہنی اور جثمانی تمام تر ممکنہ اقدامات بھی اڑھائیں جبکہ یہ سب ایک امچور کپل کی بجائے مچور کپل زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے اور مچور کپل اڈالٹ لوگ پر مشتمل ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس جشمنٹ کے اپریٹنگ پارٹ کو ہیڈیس کارپس کی اس پیٹیشن میں ایک پیٹیشنر جو کہ لڑکی کی ماں تھی اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ میں اس نے ہیڈیس کارپس کی ایک پیٹیشن دائر کی جو کہ بعد ازام نکاح ہونے کی صورت میں خارج کر دی گئی کہ لڑکی کو کسی نے ابڈپٹ نہیں کیا جبکہ اس لڑکی کی عمر صرف پندرہ سال ہے اور وہ اپنے ازادانہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتی تو وہ اپنا نکاح کیا جائے جس پر جیس صاحب نے ماں کی پیٹیشن کو خارج کر دیا اور بعد ازام لڑکی کو دارو نمان بیچ دیا گیا جس میں ماں کو ملنے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن ماں کو کسٹی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے یہ ریٹ پیٹیشن کی ہے جس پر خامن کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ لڑکی کی عمر چاہے چودہ یا پندرہ سال ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی آزاداندہ مرضی سے نکاح کر سکتی ہے اگر وہ پبرٹی اٹین کر چکی ہے تو اور اسی کے ساتھ خامن کے وکیل نے ایک مشہور کیس لاکہ حوالہ بھی دیا جو کہ پی ایڈ ڈی تو تھلزن ٹوئنٹی ون لہور ٹو ون ہے اب آتی ہے سرکاری وکیل کی باری سرکاری وکیل نے اپنا موقف اختیار کرتے ہوئے بتایا ڈی چائلڈ میریج ریسٹرین ایک نائنٹین ٹوئنٹی نائن کے سیکشن چار کے تحت سولہ سال سے کم عمر لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا غیر قانونی ہے جس کی سزار ایک ماہ تک ہے اور مزید ڈیزولیشن آف موسیب میریج ایک نائنٹین تھرٹی نائن کے سیکشن ٹو کے سب سیکشن ساتھ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی سولہ سال سے کم عمر کی گئی شادی کو اس بیس پر بھی ڈیزول کروا سکتی ہے کہ جیسے اس کی شادی ہوئی ہی نہیں اور مزید کہا کہ ڈی ایف مولا کے پیرا ٹو فائی ون کا اکثر لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ پوبرٹی اٹین کرنے پر لڑکی شادی کر سکتی ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی کمنٹری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی قانون ہے یہ صرف ایک رائے ہے جس پر جیسے ساب نے پہلی بار شادی ویلٹ ہے یا نہیں اس کے اوپر ایشو فریم کیا اور بقائدہ اپنی فائنڈنگ دیتے ہوئے فرمایا کہ پوبرٹی اٹین کرنے کا تعلق جسمانی صورتحال کے ساتھ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی بچہ پیدا کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی جب بچہ پیدا کر سکتی ہے تو اس کی شادی بھی کی جائے یا وہ شادی کرنے کے اہل ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے صاحب نے اپنی ججمنٹ میں مزید سوالات اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ کیا لڑکی شادی کے اہل ہے کیا وہ مجورٹی لیول عبور کر چکی ہے کہ وہ اپنے فیصلہ جات خود کر سکے کیا وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کو سمجھ سکے اور اسی کے ساتھ جیسے صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ کچھ بچیوں کو دس سال کی عمر میں بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ بچیاں دس سال کی عمر میں ہی شادی کے اہل ہو چکی ہیں جلدی شادی نقصان دے اس لیے بھی ہے کیونکہ لڑکی زندگی میں آگے چل کے بڑے فیصلوں کو لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس سے لڑکی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو لہذا سولہ سال سے نیچے کی عمر میں شادی کو غیر قنونی قرار دیا جاتا ہے اور خامن کو ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر قصور وار پایا جاتا ہے اور نکاح نامے کو خارج کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لڑکی کی قصدی کو والدین کے حوالے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں والدین کو یہ باؤن کیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کی سیکیورٹی کو ہر طرح سے محفوظ رکھے اور اسی کے ساتھ والدین کی پٹیشن کو منظور کر دیا جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی سائٹیشن ملیں گے نئی پریپوزیشن اور سائٹیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ